یہ دیکھیں کتاب البریہ مندرجہ روحانی خزائن جلد نمبر تیرہ صفحہ ایک سو ستتر اس پر مرزا غلام کا لنکھتا ہے کہ اب میری ذاتی سوانے یہ ہیں کہ میری پیدائش اٹھارہ سو انتالیس یا اٹھارہ سو چالیس میں سکو کے آخری وقت میں ہوئی اور میں اٹھارہ سو ستاون میں سولہ برس یا سترہ برس میں تھا کیا سمجھا مرزا کہتا ہے کہ میری پیدائش اٹھارہ سو انتالیس یا چالیس میں ہوئی نبی ہے نبی اللہ کی وحی کے بغیر نہیں یاد باتیں آپ کو نہیں بولتا تو یہ اٹھارہ سو انتالیس چالیس کیا ہوا حتمی بات ہوتی ہے نبی کی اللہ کی وحی ہوتی ہے یہ مشکوک بات کر رہا ہے آگے چل کے کہتا ہے اٹھارہ سو ستاون میں سولہ برس یا سترہ برس کا تھا آپ حساب لگائیں اٹھارہ سو انتالیس اور چالیس میں یہ سولہ برس کا بنے گا جس بدبخت کو اتنے بھی پتہ نہیں ہے وہ کہتا ہے میں نبی ہوں کیا کہتا ہے میں نبی ہوں آگے چلے اب وہ اس نے مرزے غلام قادمی نے اپنی کتاب میں لکھا اب یہ سیرت المہدی کا حوالہ ہے سیرت المہدی مرزے غلام قادمی کے اپنے بیٹے نے مرزے غلام قادمی کے کردار و سیرت پر لکھی اور اس میں جتنا کچھ اس نے لکھا ہے تقریبا تقریبا اس نے اپنی ماں نسرت جہاں بیگم سے اس نے روایت کیا ہے تقریبا تقریبا اور لوگوں سے بھی لیکن زیادہ کیسے نے روایت کیا ہے اپنی ماں مرزے کی بیوی جس کو مہاد اللہ سمہ مہاد اللہ قادمی کا کرتے تھا سیرت المہدی حصہ سوم صفحہ چھتر اس میں لکھتا ہے پس تیرہ فروری اٹھارہ سو پہنسیس با مطابق چودہ شوال بارہ سو پچاس بروز جمعہ والی تاریخ صحیح قرار پاتی ہے گردے کی پیدائش اس کے متعلق ہے رہے کہ مرزے غلام قادینی کی پیدائش اٹھارہ سو پہنسیس بروز جمعہ والی تاریخ صحیح قرار پاتی ہے اب بتاؤ باپ یہ کہتا ہے بیٹا یہ کہہ رہا ہے باپ اٹھارہ سو انتالیس چالیس جو وہی کا مدعی ہے اور بیٹا اٹھارہ سو پہنسیس کہہ رہا ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ دو میں سے ایک سچا ایک جھوٹا ہیں تو دونوں جھوٹے ہیں تو لیکن اس عبارتوں کو دیکھتے ہیں تو ایک سچا ایک جھوٹا تو برحال ہم کہے کہ دونوں جھوٹے اور ان دونوں کا اعتبار نہیں ہے آگے چلے اب اس کے بعد اپنی پیدائش کی کیفیت کو بیان کرتا ہے جس طرح اس کا بیٹا کہتا ہے کہ صحیح تاریخ یہ ہے گویا کہ وہ باپ سے پہلا ہے تو اس کو پتا تھا گویا کہ وہ باپ سے پہلا ہے تو اس کو پتا تھا اب اپنی یہ پیدائش کی کیفیت کو بیان کرتا ہے اور آپ اس سے اندازہ لگائیں یوں معلوم ہوتا ہے کہ یہ اس حیثیت کے ساتھ آیا تھا اس ہوش آواز کے ساتھ آیا تھا کہ پورا منظر دیکھتا رہا چنانچہ کہتا ہے میرے کہتا ہے ہم جڑویں پیدا ہوئے تھے کیا جڑویں پیدا ہوئے تھے میرے ساتھ پورا نہیں ہے لڑکی تھی ایک لڑکی پیدا ہوئی تھی ایک لڑکی پیدا ہوئی تھی جس کا نام جنگت تھا پہلے وہ لڑکی پیڑ سے باہر نکلی تھی اور اس کے بعد میں نکلا تھا یہ کون سی پھاٹک سے نکل رہا تھا کون سے یہ گیٹ سے نکل رہا تھا اور آگے کہتا ہے کہ پہلے وہ نکلی ادھر دیکھیں پہلے وہ نکلی پھر میں نکلا میرا سر اس کی دونوں ٹانگوں کے بیچ میں تھا کتنا کم بخت ملعون ہے کتنا بے عدب ہے اس کی فساد و بلاغت دیکھو کم بخت کی اچھا میں ایک اور فضاحت کر دوں یہ ہم نے خلاصہ لکھا ہوا ہے اس طرف جو آپ کو اندر آ رہا ہے مولانا یہ والا یہ مرزے غلام کرنے کی اس کتاب کا عقس ہے جس میں یہ عبارت ہے یاڑی روحانی خزائن مولانا یہ کس کا حوال ہے کس کتاب کا حوال ہے براہین عامدیہ کتاب کا نام ہے براہین عامدیہ روحانی خزائن جلد نمبر پندرہ صفحہ چار سو انہیسی آگے چلیں میرے طرح مدوجہ ہوں اللہ کا نبی پہدائشی طور پر نبی ہوتا ہے پہدائش سے لے کر کے وفات تک اللہ کے نبی سے کوئی حماکت نہیں ہوتی ہے ہر قسم کے عیب سے منظم اخلاق کے عالی محیرات پر صفات